یہ حضرت انیر ہے دیرہ درمی اللہ کے نبی کے ملجد ہے یہاں پہ پیارے آقا نے دعا مانگی جی فتح ہے اسلام علیکم دوستو آپ کو عوارہ دیسی چینل پہ خوش آمدید ہم آپ کو کروا رہے ہیں مدینہ کی زیارات اور جو ابھی ہم آپ کو زیارت کروائیں گے یہ ہے غزوہ خندق کی جگہ پہ جس کو غزوہ احصاف بھی کہا جاتا ہے جنگ اہد میں کفار مکہ کی وقتی کامیابی نے ان کا حوصلہ بڑھا دیا تھا دوسرا گم کفار مکہ کو یہ تھا کہ اسلام تو اسی طریقے سے پھل پھول رہا ہے جیسے جنگ اہد سے پہلے پھیل رہا تھا اور تیسری پریشانی ان کی یہ تھی کہ کفار مکہ کیا تمام تر کاروبار جو ہے شام اور مصر کے علاقوں میں تھا اور مدینہ سے گزرے بغیر ان راستوں تک کاروبار ناممکن تھا تو قریش کے کفار نے یہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک ہی دفعہ مسلمانوں کو ختم کرنے کا پلان بنا لیا اور جنگ کے لیے مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس جنگ کی تیاریوں کی خبر ملی تو آپ نے صحابہ اکرام کے ساتھ مشورہ کیا اور حضور اکرم نے سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی خندق خودنے کی تجویز کو پسند فرمایا اور جب کفار مکہ مدینہ پہنچے تو خندق کو دیکھ کے حیران رہ گئے کیونکہ اہل عرب نے اس طرح کی حکمت عملی جنگ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی کفار مکہ جب بھی خندق کے قریب آتے تو مسلمانوں کی طرف سے ان کے اوپر بہت زیادہ تیر اندازی کی جاتی اور کوئی خندق کو پار کرنے کی کوشش کرتا تو وہ قتل کر دیا جاتا دوستو ان دنوں سردیوں کا موسم تھا اور سردی بھی شدید ہوتی جا رہی تھی اسی دوران قریش کا ایک حلیف قبیلہ بنو گتفان ان کا ساتھ چھوڑ کر چلا گیا قریش کے لوگوں کے پاس سمانے رسد کم ہو رہا تھا اس کی وجہ سے کافروں میں آپس میں پھوٹ پڑ گئی اور وہ تقریباً ایک ماہ کے محاصرے کے بعد واپس چلے گئے دوستو اس فتح نے مدینہ کے مسلمانوں کو عرب کی ایک واحد طاقت کے طور پر اُبھار دیا اور یوں وہ قبائل جو کہ قریش مکہ کے در سے مسلمانوں کے پاس نہیں آتے تھے وہ مسلمانوں کے پاس آنے لگے اور جوگ در جوگ مسلمان ہونے لگے اور مسلمانوں کی طاقت میں مزید اضافہ ہو گیا چلیے دوستو آپ کو زیارت کرواتے ہیں اس مقام کی جہاں پہ یہ غزوہ خندق کھو دی گئی اور اس مقام پہ اب سات مساجد بنا دی گئی ہیں جہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام نے قیام فرمایا تھا یہ مساجد این اسی جگہ پہ بنائی گئی ہیں یہ مسجد سامنے وہ مسجد فتح اللہ کے نبی کے مسجد یہاں پہ پیارے آقا نے دعا مانگی جی فتح اور اس کے جو نیچے مسجدیں یہ والی ہے جو نیچے وہ حضرت سلیمان فارسی کے مسجد ہے حضرت سلیمان فارسی یہ بڑی مسجد دیکھ رہے ہیں آپ یہ سامنے یہ دو مسجد کو شہید کیا دو مسجد کو شہید کیا ایک تھی حضرت ابو بکر سے دیکھی اور دوسری تھی حضرت سلیمان فارسی کے مسجد عثمان اے گنی کی یہ ٹھیک ہے ان دو مسجد کو شہید کیا حضرت اکرام نے مسجد دیکھی یہ یہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ ہے تو ٹوٹل کتنی مساجد ہوگی دو تین چار پانچ چھے اور یہ سات تو یہ وضو ہے ازانو یہ بھاگے انشاءاللہ موسیقی تو دوستو یہ تھی زیارات غزوہ خندق کی امید ہے آپ کو یہ ویڈیو ہماری پسند آئیے ہوگی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بھولے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ہمیں آگاہ کیجئے گا اور دوستو حالات و واقعات بتانے میں ہو سکتا ہے کہیں کوئی گلتی ہو گئی ہو تو برائے میربانی اس کو درگزر فرمائی گا کیونکہ میں عالم نہیں ہوں دوستو اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو خدا حافظ کہتے ہیں حاضر ہوں گے اگلی زیارت کے ساتھ جو کہ جبل اوہد سے متعلق ہے